پنجاب میں آنکوں کی بیماری میں مقتلع لوگ اپنے بینائے ان سے محروم ہو رہے ہیں اب تقریباً ستر کے قریب کیسے سے رپورٹ ہو چکی ہے جس میں لوگ اپنے بینائے ان سے محروم ہوئی یہ بیماری زیادتر شگر کے مریضوں میں سامنے آ رہی ہے اور وہ کونسا انجیکشن ہے جو کہ ان کے آنکوں میں لگا اور ان کے وجہ سے ان تمام لوگوں کی بینائے ان سے چن گئی تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے یہ پنجاب میں آنکوں کا ناقص انجیکشن لگنے کے وجہ سے تقریباً ستر سے زائد اقراد اپنے بینائے سے محروم ہو چکے ہیں کئی زلوں میں آنکوں کی علاج کیلئے وزقنا میں انجیکشن لگائیں گے جس سے مریضوں کے آنکوں میں شدید انفیکشن پیدا ہوا تو لوگ اپنے بسارت کو بیٹے ان میں پیپل پارٹی کے معروف رہنما منظور چودری کے بائے اور ان کے دوز بھی شامل ہے انہیں پنجاب کی زلہ قصور میں انجیکشن لگا جس کے بعد ان کے آنکوں میں ناقابل برداشت درد شروع ہو گیا اے صبح اٹھتے تو اپنے بینائے سے محروم ہو چکے تھے کہ ویسٹن نام انجیکشن دراصل کینسر کے دوائی ہے لیکن ڈکٹر کے جانب سے اسے شگر کے مریضوں کے آنکوں کے بینائے بچانی کے لیے آپ لیول استعمال کیا جادہ رہا ہے اس انجیکشن کو دو ہزار پانچ میں امریکہ کے پورٹ اینڈرکس اتارٹی نے منظور کیا تھا اسے سب سے زیادہ بڑے آنک کے کینسر بچی دانے اور فپڑوں سمیت دوسرے قسم کے کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کینسر ہوتا تو متاثرہ حصے پر نہیں لگے بننا شروع ہو جاتی ہے جس سے ایکسیجن کے زیادہ ضرورت پلتی ہے یہ رہے کہ جسم کے سسٹم کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ اضافی ہوتی ہے ان کے حصے کے ایکسیجن جسم میں موجود نہیں ہوتے اس لئے یہ دوسرے آگزہ سے ایکسیجن کو کینسنا شروع کر دیتی ہے اس میں انجیکشن کا متاثرہ حصے میں استعمال کیا جاتا ہے جب اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے تو یہ مزید رقم کو پیلنے سے رکھ دیتا ہے اس کینسر کے مریضوں میں بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی اختیار کے ساتھ کانٹرول ماہول میں ماہر ڈکٹر اس کا استعمال کرتے ہیں ذرا سے بھی اختیاری سے اس کے سائٹ ایفیکس ہولناک سے اپناک ہو سکتے ہیں انجیکشن کو ایپ ڈی اے نے کینسر کے مختلف اقسام کی علاج کیلئے منظور کیا تھا آنگوں کی بیماری کی علاج کیلئے اس کے استعمال کو ہاپ لیبل سمجھا جاتا ہے ہاپ لیبل عدویات وہ عدویات ہوتی ہے جن کو ایپ ڈی اے نے استعمال کرنے کے منظوری نہیں دیت ہوئی ایک مرض کے دوا کو ڈکٹر اپنے تشربے کے بنیاد پر دوسرے مرض میں استعمال کر سکتا ہے اس کے اگر اچھی نتاج برامت ہوتے ہیں تو اس سے بنا منظور کی ہے استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے انجیکشن کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنگوں میں پیدا ہونے والے مختلف بیماریاں کے حلاف استعمال کیا جاتا ہے اکثر بڑے عمر والے مریضوں کے آنگوں میں سرح رنگ کے لکیر یا رنگ پیدا ہو جاتی ہے یہ آنگ کے سپید حصے میں پیدا ہوتی ہے اور پورے آنگ میں پھلنے لگتی ہے یہ بیماریاں اکثر شگر کے مریضوں میں ہوتے ہیں جس سے ان کے آنگ کے بینائی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نظر کو کمزور ہونے سے بچانی کے لئے موسم انجیکشن براہراز انچ میں لگایا جاتا ہے یہ آنگ کے پیچھلے حصے میں جا کر غیر ضروری طور پر پیدا ہونے والے ہون کے انالیوں کے نشنمہ رکھتا ہے یہ ان دا وادیوں سے سیال کے حراج کو بھی رکھتا ہے تو ان کے سیال کا حراج بسارت میں کمی کو جنم دیتا ہے ڈکٹر سب سے پہلے مریض کے آنگ کو سن کرتا ہے اس کے بعد اسٹرین انجیکشن براہراز آنگ میں لگایا جاتا ہے اس بیماری کے علاج کیلئے مریض کو عام دور پر تین سے چار انجیکشن لگائی جاتی ہے لیکن بعض صورت میں علاج طویل بھی ہو سکتا ہے یہ دوائی پاکستان میں نہیں بنتی بلکہ یہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کروائے جاتی ہے اکثر یہ چین سے منگوائی جاتی ہے اس کے سٹورج انتہائی مشکل کام ہے یہ این ایڈی کینسر دوائی ہے اور اس میں بہت سے انٹی باڈیز ہوتی ہے جب تجویز کرتا ہے تمپریچر برقرار نہیں رکھا جاتا تو انٹی باڈیز میں تو ٹوٹ شروع ہو جاتی ہے جب اس دوائی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کیا جاتا ہے ایک تو تب بھی اس کا تمپریچر منٹین رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ دوائی ایسی ہے آپ لیبلتے دوسرا اس کا تمپریچر منٹین نے ہی رکھا گیا جس کے وجہ سے یہ انپیکشن بہت چیزی سے بڑا اور مریض اپنے بینائی سے محروم ہو گئی پاکزان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بڑے ڈبی میں سے تمام انجیکشنز کو بر لیا جاتا ہے اور ان کو رکھ لیا جاتا ہے اور بارے بارے جیسے جیسے مریض آتی ہے وہ انجیکشنز ان کے آنکوں میں لگا رہا دے جاتا ہے ہسائل ایکشن کے سرجروں کے جراسیم سے علودہ ہونے کا حطر موجود رہتا ہے جس دوائی سے مریضوں کی بینائی محروم ہوئی ہے وہ تمام برطانی سے منوائی گئی تھی ہر شیصے سے سوہ میلی گرام مرادی میلی گرام کے ستر انجیکشن تیار کی گئی تھی انجیکشن لاہور کے ایک ڈیسپینسری میں تیار ہوئی جس میں کسی بھی قسم کے کوئی کانٹرول ماحول نہیں تھا سارا ممورل تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آسیم کا خیال ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ممکنہ طور پر بندرگاو پر پڑے رہے جس کے وجہ سے ان دوائیوں کے ٹمپریچر کو منٹین اور کانٹرول نہیں رکھا جا سکتا ہے سونے پر سہاگ آئے ہوا کہ جو کمپنی انجیکشن درامت کرتے ہیں اس نے اس طرف دوجہ نہیں دی اور اسے بحث کے انجیکشن لگنے کے وجہ سے مریض اپنی بینائی سے محروم ہوئی ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھے کہ ایسے دوائی جس کو سٹور کرنے کے لیے موجود میار سٹینڈرڈ سرپ اور سرپ لاہور کے تین ہسپتالوں میں ہی موجود ہے اور اس کے کانٹرول ماحول کو کسی نے چیک تک نہیں کیا اور اوپر سے لاہور سے ساڑی دس کلومیٹر دور ملتان یا چھے سو کلومیٹر دور رہی میارہان تک پہنچا جاتا ہے تو راستے میں اس کو دوائی کیا حیال ہوتا ہوگا کیا اس کا ٹمپریچر مینٹن رہا تو جناب اس کا جواب ہے ہرگز نہیں اپنے شیکیل یا سر شاوی کو پاکستان کے سب سے بڑے لسٹل میڈیا نیو ٹھوٹ ڈیلی پاکستان آل نیوز پاکستان سے اجازت دیجی اور دیکھیں ڈیلی پاکستان